بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیر وافی سے ہوں گے کرچوں کے دوران غیر ملکوں کو سمنگل کرنے کی کوشش سعودی عرب کے علاقے قسیم میں پولیس نے کرچوں کے دوران ورکرز کی سمنگلنگ کی کوشش کرنے والے غیر ملکی ڈرائیمر کو گرہتار کر لیا ہے اطلاع کی مطابق سعودی بیزارت داخلہ کرچوں کے دوران ٹرک ڈرائیبرز اور نقل حمل میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کے ڈرائیبرز کو ضرورت کا سمان لانے لے جانے اور کھانے پینے کی اشیاء بروقت مہیا کرنے کی ضرورت کے پیشے نظر کرچوں سے استثناء دیئے ہوئے ہیں پسیم پولیس نے ایک میان میں کہا ہے کہ پاکستانی ٹرک ڈرائیبر نے استحولت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے رات و رات مالدار بننے کا چکر شروع کر دیا وہ کرچے کے دوران اپنے ہم وطنوں کو ان سے بھاری رقم لے کر قسیم پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا قسیم ریجن کے شمال مشرق میں واقعہ سمودہ تحصیل میں چیک پوسٹ پر ٹرائیبر کو چیکنگ کے لیے رکا گیا شک کی بنیاد پر ٹریکیر تلاشی لی گئی تو پتا چلا کہ اس پر پاکستانی ورکرز چھپے ہوئے ہیں پولیس نے ٹرائیبر اور سکھیم وطنوں کو اپنے تحویل میں لے لیا ہے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دی ہے کرونا کے علاج کرنے والے دو غیر ملکی گرفتار ریاض پولیس نے نئے کرونا وارث کی وپا سے مالدار بننے کا خواب دیکھنے والے دو پاکستانی شہریں کو گرفتار کر لیا ہے دونوں خود کو معالج کی حیثیت سے اپنے کمیونٹی میں مطارف کروا رہے تھے اخبار کے مطابق لیاد پولیس کے ترجمان شاکر التویجری نے بتایا کہ پوش گش کے دوران پاکستانی نے اطراف کیا کہ وہ نئے کرونا وارث کی ورکسیت لگانے کے بانے ہم وطنوں سے پیش سے لوٹ رہے تھے دونوں پاکستانی الگ الگ مقامات پر گرفتار کیے گئے دونوں ایک دوسرے سے نواقف تھے مزید بتایا گیا ہے کہ دونوں پاکستانیوں نے اپنے کمیونٹی میں یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ ایک کے پاس کرونا کی پریکشن ہے پولیس نے دونوں کے پاس دوائیں اور طبیل وازمات برامت کی ہیں کئی عدویات ایسی تھیں جن کے استعمال کی تاریخ ہتم ہو چکی تھی مزمان کو پبلک پرزیکیوشن کی تحریر میں دے دیا گیا ہے ڈیوٹی کے دوران ماسک اور دستانے نہ پہنے نہ خلاف ورزی سعودی وزارتیں ولدیات ودہی امور نے بتایا ہے کہ بلدیا اور ولدیاتی کانسلوں کے برکرز پر ڈیوٹی کے دوران دستانوں اور فاظتی ماسک کا استعمال بہت لازمی ہے یہ پر بنتی سعودی شہریوں اور مقین غیر ملکیوں کو نیک کرونا وائرس لگنے سے بچانے کے لیے لگائے گئی ہے ٹوینٹی فور کے مطابق وزارتیں ولدیات ودہی امور نے مقام شہریوں اور تارکین وطن سے کہا ہے کہ اگر وہ ولدیا اور ولدیاتی کانسلوں کے برکرز کو ڈیوٹی کے دوران دستانے اور رفاظتی ماسک پہنے بغیر کام کرتے دیکھیں تو پہلی فرشت میں نائم فور زیرو پر لاختہ کر کے اطلاع دیں مزارت کے دستانوں اور ماسکیں استعمال کی پابندے نہ کرنا قابل صدا چرم ہے یاد رہے کہ غیر ملکی ورکرز کی رہش منظم کرنے والی کمیٹی ان دنوں ملک بھر میں غیر ملکی ورکرز کی اجتماعی رہش کے مراکز کا منظم کرنے میں لگی ہوئی ہے اس حوالے سے نجیہ داروں اور کمپنیر کے مارکان سے کہا گیا ہے کہ وہ دسل کے اندر معلومات مہیا کر دیں